سواگت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں پونیت اور اب خبروں کو ہم دیکھ رہے ہیں وستار سے پاکستان کسی بھی وقت خود کو دیوال یا گھوشت کرنے کی حالت میں پہنچ گیا ہے نیا بیل آؤٹ پیکج دینے کے لیے آئی ایم ایف کی جو ٹیم اسلام آباد پہنچی تھی وہ بے رنگ واپس لوٹ گئے پاکستان کو آئی ایم ایف نے چھے شرطیں ماننے کے لیے کہا پاکستان اگر یہ شرطیں مانتا ہے تو دیش میں جس آٹے دال کا بھاو اب بھی ہی آسمان پر پہنچ گیا ہے وہ جنتہ کو ملنا تک مشکل ہو جائے گا دیکھیں ریپورٹ گڑ گڑاتے رہ گئے پاکستان کی پردھان منتری شہباز شریف آئی ایم ایف ادھکاریوں نے انسنی کر دی پاکستان کی فریاد اور کرز مانگنے سے پہلے مل چکے کرز کو چکتہ کرنے کا دیا آرڈر پاکستان کی خود کو دیوالیاں گھوشت کرنے کی تیاری شروع ہو چکی ہے ایک ہفتہ دو ہفتہ تین چار یا پانچ ہفتہ زیادہ سے زیادہ ہوا تو مہینے بھر مانے جولائی تک پاکستان کنگالوں کی اس لسٹ میں شمار ہو جائے گا جس کے پاس دیوالیاں گھوشت ہونے کے علاوہ کوئی وکلپ نہیں بچے گا سال در سال کی غریبی نے پاکستان کو گرت میں دھکیل دیا ہے اب نہ سمھلنے کا وقت ہے نہ بچ پانے کا نہ ہی اوبر پانے کا اسلام آباد میں جو سرکار ہے اس کا تو حال ہی مت پوچھئے نہ کوئی پلان ہے نہ کوئی مددگار ہے نہ وزن ہے نہ ملک کو بچانے کا نیک ارادہ ہے پاکستان کیوں کرے گا خود کو دیوالیاں گھوشت اس کے ایک نہیں کئی کارن ہے لیکن یہاں آپ کو پانچ مکھ وجہیں دکھاتے ہیں اس کے بعد ہر ایک وجہ کی ڈیٹیل آپ کی سکرین پر ہوگی پاکستانی پردھان منتری شہبار شریف نے جس انتراشتری مدرکوش یعنی آئی ایم ایف کے سامنے جھولی فیلائی تھی اس آئی ایم ایف نے ٹکا سا جواب دے دیا کہ نو مو ابھی اور سنیے پاکستان کی کرز بانگنے والی منتریوں ادھیکاریوں کی ٹولی آئی ایم ایف سے گوہار لگاتی رہی کہ ذرا ایک نظر ہماری مفلسی پر ڈالو بہت زیادہ نہیں تو دو جون کی روٹی کا ہی جھوگار کر جاؤ لیکن آئی ایم ایف کے ادھیکاریوں کی ٹیم کا سننا تو دور ٹیم بوریا بستر سمیٹ کر اسلام آباد سے چلتی بنی پاکستان پہلے سے لیے کرز کی مار سے کرا رہا ہے کرز لوٹانے کی بات تو جانے دیجئے اس کا سود چکانے کا پیسہ بھی پاکستان کے خزانے میں نہیں بچا ہے دیش کا ایسا کوئی سیکٹر نہیں ہے جو بندی کے کگار پر نہیں ہے سرکار کسی طرح سے دنیا کے بڑے بڑے آرثیق سنسادھروں سے کرز لے کر اب تک ارثویوستہ کی گاڑی کھیچ رہی تھی لیکن کرز دینے والوں نے صاف انکار کر دیا ہے آئی ایم ایف نے بیل آؤٹ پیکج کے لیے پاکستان کے سامنے کچھ شرطیں رکھی ہیں جس کو پورا نہیں کیا گیا آرثیق سودھاروں کی چھانبین کرنے کے بعد آئی ایم ایف کی ٹیم واپس واشنگٹن لوٹ گئے آئی ایم ایف کی ٹیم نے کہا کہ آرثیق مدد حاصل کرنے کے لیے جو شرطیں رکھی گئی ہیں اس کی پرگتی کی سمیقشہ کرنے کے بعد ہی نئے بیل آؤٹ پیکج پر چرچہ اور بیچار کیا جائے گا آئی ایم ایف نے بتایا کہ شرط پورا کرنے کے لیے اٹھائے گئے قدموں کی سمیقشہ کے بعد ہی ڈیل پر سائن کیا جائے گا آئی ایم ایف نے پاکستان کو ایسے سمیع میں جھٹکا دیا ہے جب مہنگائی سر چڑھ کر بول رہی ہے آٹا چاول سے لے کر رسوئی گیس تک عام لوگوں کی پہنچ سے دور ہوتے جا رہے ہیں پاکستان کے قبضے والے کشمیر کے ساتھ ہی دیش کے دوسرے حصوں میں مہنگائی کے ویروت میں اور سرکار کے نکم میں پن کو لے کر ہنسک ویروت پردرشن ہو رہے ہیں شہباد شریف کی سرکار کے پاس اور کرز مانگنے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا ہے آئی ایم ایف نے کرز کے لیے پاکستان کے سامنے چھے شرطے رکھی ہیں ریونیو جنریشن کے لیے ٹیکس سسٹم میں سودھار ساماجک سرکشہ اور جلوائیو سودھار کے لیے نیتی اورجاک شہطر میں سودھار تاکہ کھیمتوں کو کم کیا جا سکے مہنگائی پر کابو کے لیے ایکسچینج ریٹ پولیسی میں سودھار سرکاری کمٹیوں میں سٹرکچرل سودھار اور نیجی کرن کو بڑھاوا سرکاری کامکاج میں سودھار یہ بڑی شرطیں ہو سکتی ہیں لیکن پاکستان کے لیے کڑی شرطیں کتہ ہی نہیں ہیں آئی ایم ایف نے اس کے پہلے بھی پاکستان کو کرز دینے کے لیے ایسی ہی شرطیں رکھی تھیں جس کا خامیازہ ابھی پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے اور اب نئی شرطیں پچھلے سال آئی ایم ایف نے جو بیل آؤٹ پیکج دیا تھا اس میں جو شرطیں رکھی گئی تھی اسے دیکھ لیجئے آئی ایم ایف نے ہر طرح کی سبسیڈی ختم کرنے پیٹرول ڈیزل اور بیجلی کی درہیں بڑھانے ٹیکس کلیکشن میں دس فیزدی تک اضافہ کرنے جیسے ہی شرطیں لگائی تھی پاکستان سرکار نے ساری شرطیں مانے جس کا نتیجہ ہوا کہ جنتہ پر بوجھ بڑھتا چلا گیا لیکن چونکہ گرز لینے کے بعد چھکانا بھی ہوتا ہے تو پاکستان کا تو خزانہ ہی کھالی ہے شہباد شریف کے سامنے سوال ہے کہ جائیں تو جائیں کہاں گمبھیر آرثیق سنکڑ جھیل رہے پاکستان کو تدکال آرثیق مدد کی ضرورت ہے ویدیشی مدرہ بھنڈار لگاتار سمٹتا جا رہا ہے جس سے نئے طرح کے سنکڑ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مطلب گنتے رہ جائیں گے آسان شبدوں میں بتا دیں یہ پاکستان پر ویدیشی کرز بکھایا ہے پاکستان کہاں سے چھکائے گا اسے سمجھنے کے لیے کسی بھی ارث شاستری کو راکٹ سائنس کا گیاں ہونا ضروری ہے جیسے پاکستان جو چیز ایکسپورٹ کرتا ہے اس میں سب سے بڑی ماترہ ہے ٹیکسٹائل اُدیوگ کی اور اس کا حال یہ ہے کہ یہ بند ہو رہا ہے کیونکہ سرکار بجلی پر اتنا ٹیکس پڑھا چکی ہے کہ ویعپاریوں کی کبر ٹوٹ چکی ہے سوال ہے پھر پاکستان کیا کرز کے جال میں اُلچ کر دم توڑ دے گا اس کا جواب پاکستانی حکمرانوں سے آبام کو پوچھنا چاہیے جنہوں نے دن، ہفتے، مہینے، ورشوں میں نہیں دشکوں دشک تک اپنی نیتیوں سے یہ حال کیا ہے کیسے اس کا اُدہہر دیکھئے پاکستان چین کو 75 کروڑ کا موابضہ دینے جا رہا ہے یہ موابضہ ان چینی انجینروں کے مارے جانے کے بطلے ہے جنہیں پاکستان میں آتنکوادیوں نے بم سے اُڑا دیا تھا چین نے دو ٹوک کہا ہے کہ موابضہ دو ورنہ انجام بھگتنے کو تیار رہو چین پاکستان کا انتیم وکلپ ہے جس کے سامنے شعباد شریف کا ٹوڑا لے کر کبھی بھی پرکٹ ہو سکتے ہیں چین کئی سارے پروجیکٹ پاکستان میں چلا رہا ہے جس کا فائدہ چین کو ہونا ہے کرز اور ہندوستان کے خلاف مدد کی آس میں پاکستان چین کا سیوگ کرتا رہا ہے چین اس کا زبردست فائدہ اٹھاتا ہے چین اپنے کرز کے جال میں فسا کر دیش کی سمپتی پر کچھ حد تک اپنا عدکار کر لیتا ہے جیسا شریلنکہ کے ساتھ ہوا پاکستان کے ساتھ ہی کچھ ایسا ہی ہونے کی آشنگ کا پیدا ہو گئی ہے ڈر ہے کہ کرز کے چکر میں پاکستان کے حکمران کہیں ملک کا سودا نہ کر لے موسیقی